اسلام علیکم دوستو میں ہوں زربلوزادہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے ہم آپ کو کنسپچول سٹیڈی سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ٹریٹی آف ارسائل کو ڈسکس کیا تھا جس میں وکٹوریس پاورز نے جرمنی کی فیٹ ڈیسائیڈ کی تھی اور اس کے ساتھ جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی اب اس ٹریٹی میں جو ٹریٹی آف سن جرمن ہے نائنٹی نائنٹین کو یہ سائن ہوا تو اس میں وکٹوریس پاورز نے جیسے کہ وہ فرانس بریٹینڈ ریشیا اور یو ایس اے تھا انہوں نے آسٹریہ کی فیٹ ڈیزائن کی ان کے ساتھ جو ان کے ریجنز تھے وہ دوسرے اسٹیرز کو دیئے گئے جیسے کہ بوہیمیا اور موراویا یہ دونوں چکسرو واقعہ کو دے گئے اور ڈیلمیشیا بوسنیا اور ہرزی گووینا جو ہے وہ سربیا کو دیئے گئے اور جو ایک اور ریجن تھا بوکووینیا کے نام سے وہ رومانیا کو دیا گیا اور گلیشیا پولنڈ کو دیا گیا جو کہ ایک ریکنسٹیٹڈ سٹیٹ تھی وہ اس کو دیا گیا اور جو ساؤت ٹیرول اور ٹرینٹینو آسٹریہ اور ٹرائیسٹ ایٹلی کو دیئے گئے تو اب جو ڈیفیٹڈ پاور تھا آسٹریہ کا اس کے ڈیفرنٹ ریجنز جو کہ بہت جادہ اس کے لیے ویلیویبل تھے جو کہ امپورٹنٹ ریجنز تھے جیسے کہ یہ بوہیمیا اور موراویا آپ ان دون ریجنز کو دیکھ لیں تو یہ انڈیسٹریلائزڈ ریجنز تھے آسٹریہ کے اور بہت ویلیوی ریجنز تھے تو جب یہ دونوں ریجن دونوں ٹرائیٹوری آسٹریہ سے سیپریٹ ہو گئے تو اکنامکلی وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو گئے تو اس کی کانسیکوینسز بہت زیادہ سیریس تھے آسٹریہ کی جو پاپلیشن تھی وہ ٹوائٹی ٹو ملین سے کم ہو کر سیکس پوائنٹ فائف ملین پہ آگئی چونکہ جن ریجنز میں آسٹریہ کے لوگ رہ رہے تھے اب وہ جب سیپریٹ ہو گئے تو ظاہر سے بات ہے اس کی پاپلیشن بھی یہاں سے نکل کر دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ مل گئی اس کے موسٹ انڈسٹریلائزڈ ویلف یعنی جو ریجنز جس میں اس کے انڈسٹریز لگئے تھے جو سٹیز تھے وہ سب کے سب یا چکسلواکیہ یا پھر پولنڈ کے حصے میں آگئے تھے اور ویانا جو کبھی ایبسبرگ ایمپائر کا کیپیٹل ہوتا تھا اب وہ ہائی اینڈ ڈرائی ہو کے رہ گیا تھا اس کے صرف کچھ ہی فارمنگ لینڈز تھے جو کہ ہارڈلی سپورٹ کر رہے تھے آسٹریہ کے اکنامک سٹرنٹھ کو تو اس لیے اسے بہت زیادہ سیور اکنامک کرائسز آ گیا تھا آسٹریہ میں اور آسٹریہ اب جب کبھی ایک بہت بڑا ایمپائر ہوتا تھا ہیبسبرگ ایمپائر ہوتا تھا اب وہ لیگ آف نیشنز کے لون کے ملبے تلے آ گیا تھا تو دوستو آج کا ہمارا یہ لیکچر ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آ گئی ہوگی اور ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تک کے ویڈیو میں ڈیوی میں ڈیوی میں ڈیوی دیکھوں گے